اور اب نات خانوں کی یہ ہے کہ چار چار لاکھ جتنا بڑا نات خان ہے پہلے ریٹ مانگتا ہے اور پھر ناتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں کون سا عشق مصطفیٰ کا جس رسول کی نات سنانے کے لیے تم رات کو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کا ریٹ لو یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا وہ کہیں گے بدبخت میری نات پر پیسے مانگتا تھا لوگوں سے ریٹ بناتا تھا اس عشق مصطفیٰ کی تلقین ہو رہی ہے اس مسلق میں بولیئے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں یہاں ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں جب بلاتے ہیں تو ریٹ تیہ کرتے ہیں کہ نہیں ناتوں کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایمانداری سے گبائی دیں گبائی دیں اونچی ہاتھ سے جن کا تعلق مساجد سے انتظامیہ سے ریٹ مانگتے ہیں ناتوں کے مانگتے ہیں قرآن کی قرآن کے ریٹ مانگتے ہیں تقریر علم دین کی بیان کے ریٹ مانگتے ہیں کیا آقا نے یہی تلقین کی تھی امت کو یہی سبق سکھایا تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا امام حسن بصری ایسے تھے امام عاظم ابو حنیفہ اس طرح دل پڑھاتے تھے ریٹ بناتے تھے امام مالک کا یہ طرز عمل تھا امام شافعی کا امام احمد بن حمل کا دعوت تائی کا حسن بصری کا حضرت آمش کا سفیان سوری کا جنید بغدادی کا سرکار غوث العظم کا خاجہ غریب نواز کا داتا گنجبک شریح حجویری کا ارے جنہوں نے دنیا میں دین پھیلائیا وہ ریٹ بناتے تھے لوگوں سے پیسے مانگتے تھے خدا کے لیے دین دین کو بیچنا چھوڑ دیں برکتیں اٹھ گئی ہیں اثرات اٹھ گئے ہیں اوپر سے لباس کے ہم نے ڈھونگ بنا رکھے ہیں پچکے دورے کر کے گلے میں ڈالتے ہیں دو دو تین تین چادرے رپیڑتے ہیں اوپر داریاں لمبی بڑی رکھ لیتے ہیں ارے ان بڑی سائز کی داریوں سے کیا میرے گا کہ داری کا دکھلانا بھی پیسے کے ریٹ بنانے کے لیے ہو اس گلے سے کیا لوگے سر سے جو حضور کی نات فری نہیں پڑتا مفت نہیں پڑتا اس تقریر سے کیا لوگے اس علم سے کیا سیکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پیسے ڈالر لیے بغیر نہیں سناتا تقریروں کرنے والوں نے ناتے پڑھنے والوں نے قرات نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں مینیچر رکھے ہوئے ہیں اب خود بات نہیں کرتے کوئی آفر دے وہ سیکٹریٹ سے بات کر لو وہ پھر ریٹ تیہ کرتا ہے پھر وصولی کرتا ہے پھر کنفرم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد صاحب بہادر چلتے ہیں اور نام اولیاء کا لینا ہم ان کے پیروکار ہیں یہ اولیاء کی پیروکاری یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے یہ اللہ بھالوں کا طرز عمل ہے اس نے بسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے متنفر کر دیا ہے وہ عقیدیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جس کو نام لو جو دین کا ستون جس کو جانو وہی پیسے کے لیے سودا کر رہے ہیں تو قوم اور نوجوان نسل کیا سیکھے گی